الحمد للہ رب العالمین والعقبت للمتقین والسلاة والسلام على صادق الواد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخل الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلكم مست ہم البعثاء والضراء وزلزلو حتی يقول الرسول والذین آمنوا معاہو متا نصر اللہ علا ان نصر اللہ قریب صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی علی اللہ رب العزت کی توفیق اور انعیت سے آج اس مبارک دن ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چودہ کا مطالع کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ام حسب تم کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو ان تدخل الجنت کہ تم یوں ہی بلا آزمائش جنت میں داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی اور تم پر ایسے حالات نہیں گزرے اَلَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ جس طرح کے حالات تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْدَّرَّاءُ انہیں تو ترہ ترہ کی تکلیفیں اور سختیاں پہنچیں حَتَّى يَكُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اس طرح کی تکلیفیں اور ازمائشیں اور مسئیبتیں آئیں کہ انہوں نے ایک طرح سے انہیں ہلاک کر ڈالا اور پیغمبر خود رسول بھی بول اٹھے وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ بھی بکار اٹھے مَتَا نَصْرُ اللَّهُ کب آئے گی اللہ کی مدد اَلَا اِنَّا نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبُ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہا ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ اللہ کی مدد بالکل تمہارے قریب ہے حضرینِ گرامی یہ جو آیتِ مبارکہ آپ نے سنی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا ایک طریقہ اور ایک سنت بیان کی کہ اللہ کریم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے جتنی امتیں آئیں جتنے رسول آئے کائنات میں جتنے انسان اس دنیا میں آئے ان میں سے کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس کو آزمائشوں سے مسیبتوں سے بیماریوں سے مشکلات سے غربت سے اور ناکامیوں اور تنگ دستی اور فقر سے نہ گزارا گیا ہو ہر شخص کے اوپر ہر انسان کے اوپر چاہے وہ دیندار تھا چاہے وہ اللہ کے اوپر ایمان لانے والا تھا یا ایمان میں کوئی کمزور درجہ رکھتا تھا ہر شخص کے اوپر اللہ رب العزت نے آزمائشیں بھی دیں سختیاں آئیں پریشانیاں آئیں بیماریاں آئیں خوف آیا اور جانی اور مالی نقصانات آئے تاکہ ان کو آزمائی جائے ان کے ایمان کا امتحان لیا جائے کہ یہ اپنے رب کو سچے دل سے مانتے ہیں یا کہ زبانی زبانی اپنے ایمان کا اعلان کرنے والے ہیں اللہ رب العزت نے یہاں ایمان والوں کا بھی ذکر کر دیا کہ جو بھی صاحب ایمان گزرا وہ تکلیفوں سے مسیبتوں سے پریشانیوں سے غموں سے تنگ دستیوں سے ہو کر گزرا ہے اور کوئی شخص بھی دنیا میں بلا آزمائش اور بغیر کسی تکلیف کے آگے جنت کے اندر داخل نہیں ہوا یعنی بلا محنت اور بلا آزمائش کسی کو جنت نہیں ملے گی یہ اللہ نے ایک طریقہ بیان کر دیا اب ہم ایسے ہر شخص وہ یہ چاہتا ہے اور ہماری یہ چاہت ہونی چاہیے ہماری یہ منزل ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر ایسی زندگی گزاریں کہ جو اللہ کی رضا والی ہو اللہ کے حکم کے مطابقت والی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والی ہو تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں کامیاب و کامران ہو کر جنت میں جا سکیں یہ ہم میں سے ہر شخص کی منزل ہونی چاہیے ہمارا مقصود ہماری منتحہ اور ہمارا زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہو کہ ہم دنیا میں ایسے زندگی گزاریں کہ تاکہ ہم کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو اور قیامت والے دن جب امتحاں ہو اور ازمائش ہو اور جب ہمارا پرچہ نکالا جائے تو اس میں ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخ و روح ہو کر جنت کے مستحق بنیں اب یہاں اللہ کریم نے یہ بات بیان فرما دی کہ ام حسب تم کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تمہارے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے تم اب جنت کے مستحق ٹھہر چکے ایسے تو نہیں ہوا بلکہ یہ کلمہ حق کلمہ ایمان جب تم نے اپنی زبان سے ادا کر دیا جب تم نے دو شہادتیں دے دیں ایک شہادت اللہ کی توحید کی اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں یہ ایک گوائی اور دوسری گوائی وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور میں یہی بھی گوائی دیتا ہوں کہ بے شک محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے عظیم شان رسول ہیں جب یہ دو گوائیاں انسان دے دیتا ہے اور اس کی زبان سے یہ کلمات ادا ہو جاتے ہیں تو اب اس کے اوپر ایک ذمہ داری آید ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو اپنے عمل سے ثابت کرے کہ یہ صاحب ایمان ہے اگر انسان نے کلمہ پڑھ دیا اور خاموشی کے ساتھ وہ اپنی من مرضی کے زندگی گزارنے لگ پڑ جائے تو آپ خود سوچیں اب زندگی کی جب معاملات دیکھے جائیں تو اس میں حلال اور حرام کا فرق بھی نظر نہ آئے دوسروں کے ساتھ اس کی زندگی کے معاملات ہوں اس میں کوئی ایمان کی نشانی ظاہر نہ ہو ظلم ہو زیادتی ہو دونس ہو جھوٹ ہو اور اس طرح کے معاملات کے ساتھ جب زندگی گزار رہا ہو تو انسان کی زبان سے ادا ہونے والے یہ کلمات جو دو شہادتوں پر مبنی ہیں اس کے ساتھ ہمارا عمل گوائی نہ دے تو ہمارا ایمان ثابت نہیں ہو سکتا اب قرآن مجید نے یہ واضح فرمایا امحسب تم کیا تم یہ حساب لگا کر بیٹھ گئے کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ انتدخل الجنت تم بغیر کسی آزمائش کے یوں ہی اسی طرح بس جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر تو ویسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلوں پر آئے تھے جیسے تم پہلے لوگوں کو آزمایا گیا آزمائشیں ان کے اوپر آئی غربت آئی فقر آیا بیماریاں آئیں خوف آیا اور ترہ ترہ کی آزمائشوں سے جانی اور مالی آزمائشوں سے انہیں گزارا گیا اور اس قدر آزمائشیں آئیں قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے یہ وہ واضح کرتی ہے کہ جو وَزُلْزِلُو مَسَّتْهُمُ الْبَعْسَاؤُ وَدْدْرَّاؤُ آزمائشیں اور تکلیفیں سختیاں اور تکلیفیں اس قدر شدید تھی وَزُلْزِلُو ان کو یوں گزارا گیا آزمائشوں سے کہ ان کو جنجوڑ دیا گیا زلزلے کی طرح جس طرح زلزلہ زمین کو جنجوڑ دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ گبراہ اٹھے اہلِ ایمان گبراہ اٹھے اور جو سچے مومن تھے وہ بھی اپنے نبیوں کے سامنے جا کر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ سچے ہیں اور ہم دینِ حق پر ہیں تو یہ اتنی بڑی آزمائشیں ہمارے پر کیوں ہیں غلبہ دوسروں کو حاصل ہے ہم مغلوب ہیں امارت دوسروں کے پاس ہے ہم غریب ہیں اختیار دوسروں کے پاس ہے ہم بے اختیار ہیں حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم آپ کے سچے پیروکار ہیں کیوں اس طرح کی آزمائش میں ہمیں ڈالا گیا ہے ہمارے اوپر یہ آزمائشیں کیوں ہیں اور کب تک ہم ان آزمائشوں کا شکار رہیں گے ایمان والوں کے اوپر اس قدر سختیاں آئیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور وہ صحابی جو ابتدائی مشکلات تھی مکہ میں جب کفار کا زور تھا غلبہ تھا اور مسلمانوں کے لئے اپنے ایمان کو قائم رکھنا مشکل تھا اور جو مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے ایمان لے آتا اس کے لئے مشکلات کے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے کفار دشمن ہو جاتے انہیں مارا جاتا ان کی بیزتیاں کی جاتی ہیں ان کا مان لوٹ لیا جاتا اور اس طرح کی مشکلات آئیں کہ وہاں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور وہ کہنے لگے حضور آپ دعا کیوں نہیں فرماتے یہ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا آپ کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے آپ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے کیوں نہیں اللہ کی مدد ہمارے اوپر آتی تو اس وقت آقا علیہ السلام نے ان کو جواب دیا اے صحابی تم بھی بہت مشکل میں ہو مفہوم حدیث ہے لیکن یاد کرو ان لوگوں کی مشکلات کو جو تم سے پہلے تھے انہوں نے کلمہ حق ادا کیا انہوں نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کیا دین حق پر چلنے لگے تو دشمنوں نے کافروں نے جو دین کے دشمن تھے وہ ان کے اس قدر خلاف ہوئے کہ ایک انسان کو کھڑا کر کے آرے سے اس کے دو عصے کر دیئے گئے زندہ انسان کو اس طرح دو عصوں میں چیر دیا گیا لیکن تم تو بہت جلدی کر رہے ہو ابھی تو آزمائشیں آئیں گی یہ سلسلہ ہے اور یہ بغیر آزمائش کے ایمان کا پودہ کبھی پروان نہیں چڑھتا جو مومن ہوتا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا زبان سے کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں یہ بہت آسان ہے لیکن مسلمانی پر چل کے دکھانا یہ بہت مشکل کام ہے اور یہی بات اللہ پاک فرماتا ہے کہ صرف زبان سے کہہ دینے سے کہ تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے اور تمہیں بخشش اور مغفرت مل جائے گی ایسے نہیں ہے وَلَمْ مَا يَاتِكُمْ مَسْحَلْ تمہارے اوپر ویسی مثال ابھی آئے ہی نہیں ابھی تمہارے اوپر ویسے حالات گزرے ہی نہیں الَّذِي خَلَو مِنْ قَبْلِكُمْ جیسے حالات گزرے ہیں تم سے پہلوں کے اوپر ان کے اوپر کیسی کیسی عزمائشیں آئیں قرآن کے لفظ دیکھئے فرمایا مَسْتْهُمُ الْبَعْسَا ان پر سختیاں آئیں وَدْدَرَّا اور ان پر تکلیفیں آئیں وَزُلْزِلُو اور انہیں جنجوڑا گیا حَتَّى يَكُولَ الرَّسُول حَتَّىٰ کہ رسول کیا اٹھے رسول بول اٹھے وَالَّذِينَ آمَنُوا مَآَهُ اور جو ان کے ساتھی تھے جو ان کے اوپر ایمان والے تھے وہ بول اٹھے مَتَا نَصْرُ اللَّهُ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی مدد کب آئے گی یہاں جو نکتے ہمیں پتہ چلتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اہلِ حق کو پہلے جس طرح دوسرے مردانِ خدا مشکلات سے عزمائشوں سے بیماریوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے گزرے اس طرح جو بھی اہلِ حق ہوگا جو اہلِ ایمان ہوگا اسے ان مشکلات سے گزرنا ہوگا عزمائشیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی اور یہ کبھی ایسے نہیں ہوتا جیسے آج کل کچھ نادان لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ حق کی علامت یہ ہے کہ اس کے پر کوئی دکھ نہ آئے کوئی تکلیف نہ آئے بیماری نہ آئے غربت نہ آئے اور اس طرح کی عزمائشیں نہ آئیں بلکہ عزمائشوں کی یہ ساری شکلیں حق والوں کی ہیں حق کی علامت ہی یہ ہے کہ اس کے پر عزمائش آتی ہے آپ یہ اپنی بات کو درست کریں یہ آج کے معاشرے کے اندر جس کے پاس بڑی گاڑی ہو بڑا گھر ہو بڑی پگڑی ہو بڑے لباس ہو بڑا دکھابہ ہو وہ اہلِ حق اور درست بندہ شمار کیا جاتا ہے نہیں نہیں قرآن یہ بات نہیں فرماتا کسی قرآن کی آیت میں یہ نشانی نہیں ہے کہ جو اہلِ حق ہوگا وہ سونے کے چمچے میں کھائے گا پرسکون محلات میں رہے گا اور سفر کے لئے اس کے پاس بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں ہوں گی اور دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہوں گی تب ہی وہ اہلِ حق ہے نہیں اللہ کی نعمت مل جائے الحمدللہ وہ حق والوں کو بھی مل سکتی ہے اور دوسروں کو بھی مل سکتی ہے لیکن یہ نشانی حق نہیں ہے یہ کسی کے سچے راستے پر چلنے کی نشانی نہیں یہ کسی کا اہلِ حق ہونا نہیں کہ جناب اس کے پاس مال زیادہ ہے جیسے آج کل بڑا امیر بندہ ہو وہ بڑا سا گھر بنا کے باہر لکھ دیتا ہے ذالک فضل اللہ یوتیہ مہینشہ یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے وہ اللہ اپنے فضل کو جسے چاہتا ہے اتا کرتا ہے نہیں بلکہ یہاں قرآن کی آیت ہمیں یہ بول بول کر بتا رہی ہے کہ جو بھی اہلِ حق ہوگا جس نے اللہ کی توحید کو قلب و روح سے مانا ہوگا اور جو ایمان کے راستے پر چلنے والا ہوگا اس کے لئے آزمائشوں کی ہر شکل آئے گی اس کے اوپر شہادت جان کی قربانی بھی آ سکتی ہے کہ اس کی جان چلی جائے اہلِ حق کی راستے میں حق کے راستے پر اس کی جان چلی جائے یہ بھی ممکن ہے اور یہ ایسے بھی ممکن ہے کہ وہ اہلِ حق میں سے ہو لیکن وہ مغلوب ہو اور جو دوسرے ہیں باطل ہیں وہ غالب ہوں ان کا نام ہو ان کا اشتیار ہو ان کے پاس دولت ہو ان کے پاس منصب ہو اقتدار ہو اقتدار کا ہونا دولت کا ہونا نام و نصب کا ہونا مال کا ہونا یہ حق کی علامت نہیں بھئی یہ آزمائشوں کی نشانی ہے اور یہ اہلِ حق کی نشانی ہے جس کے اوپر غربت ہوگی دیکھ لو اگر وہ ایمان والا ہے تو یہ اس کے سچے اہلِ ایمان ہونے کی نشانی ہے اسی طرح اگر کوئی اہلِ ایمان بنتا ہے ایمان والا ہے اور وہ حق پر چلتا ہے اسے ممکن ہے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے ہجرت اختیار کرنی پڑے وہ اپنا مال جہداد گھر بار رشتے اس کو چھوڑ کر حق کے راستے پر قائم رہنا پڑے اس کی مثالیں تمام نبیوں کی زندگیوں میں موجود ہیں جتنے بھی نبی ہوئے آپ دیکھیں ان میں سے اکثر نے اپنے گھر کو چھوڑا اپنے وطن کو چھوڑا اپنی ہر شیعہ کو چھوڑ کر انہوں نے دوسری جگہ ان کو جانا پڑا اور اصحاب کاف کی نشانی وہ واضح طور پر آپ کے پاس ہے کہ اصحاب کاف تھے ہی وہ جنہوں نے حق کا کلمہ ادا کیا محول سارا کفر والا تھا حق پر قائم رہنا مشکل تھا انہیں اپنا گھر وطن چھوڑنا پڑا یہ حق کی نشانی ہے یہ کہیں یہ ندان لوگوں کی طرح یہ سوچ نہیں آنی چاہیے کہ جو بندہ چلا گیا اپنا گھر بار چھوڑ گیا کہ یہ جناب یہ بزدل آدمی تھا جی اوہ نس گیا جی نس گیا یہ ایسی بھی سوچیں ہیں یہ کم تر سوچ رکھنے والے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ آپ کو اپنے رشتہ داروں نے اپنے قریبی لوگوں نے کافروں نے قریشیوں نے اپنے لوگوں نے اس قدر مجبور کیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا یہ حق کی علامت تھی یہ حق کی علامت یہ نہیں ہے کہ جو مکہ میں رہتے رہے جنہوں نے اپنا ظلم کر کے دکھایا حضور کو حجرت پر مجبور کیا وہ ایل حق ہوئے نہیں یہ نشانی یہ چلتی رہے گی یہ اب علیاء میں بھی موجود ہے آپ دیکھیں جو بھی اللہ کا کامل ولی ہوگا ان میں سے اکثر کو اپنا گھر وطن چھوڑنا پڑتا ہے آپ کے سامنے نشانی ہے اب اس کو آپ دیکھ لیں اور وہ ہر چیز کو چھوڑتے ہیں اللہ کے نام کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ کے رہنے کے لیے یہ حق کی علامت ہے بیماریاں آتی ہیں حضرت عیوب علیہ السلام پر بیماری آئی اور بے شمار لوگوں پر اور جتنے بھی نبی ہوئے ہیں حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ اشد البلایا نبیوں کی جتنی کٹہ گری ہے جتنے بھی انبیاء ہوئے رسول ہوئے وہ دنیا میں عام لوگوں سے بڑھ کر مشکلات کا شکار ہوئے سب سے زیادہ ان کے اوپر ازمائشیں آئیں اور باطل اور تاغوتی طاقتیں جو ہیں وہ چھائی رہیں اور وہ ان کے غلبہ رہا لیکن آپ کو یہ کلیر کرنا ضروری تھا کہ اس قدر اہل حق پر مشکلات آتی رہیں کہ وہاں ہر دور کے نبی نے اور ان کے پیچھے چلنے والے مومنین نے یہاں تک کہ پکار اٹھے وہ جنجوڑ آ گیا انہیں زلزلو کا لفظ بتاتا ہے کہ مشکل جو بھی تھی وہ آخری درجے کی تھی آخری درجے کی بیماری آخری درجے کی غربت آخری درجے کی آزمائش ان کے اوپر آئی اور باطل تاغوتی طاقتیں ان کے اوپر سختیاں اس قدر کرتی رہیں کہ ایمان والے بول اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد وہ وقت کب آئے گا جب اللہ کی مدد ہمارے اوپر آئے گی ان آزمائشوں کے مرنوں پر گزر کر ہی ایمان کا پودا بچتا ہے اور ایمان کا نور انسان کو تب ہی ملتا ہے جب ان مشکلات سے گزرتا ہے آزمائشوں سے گزرتا ہے اور سبر اور استقامت کا راستہ اختیار کرتا ہے ثابت قدمی حضرین اگرامی اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد اور اللہ کی خصوصی انعیات ملتی تب ہیں جب انسان مشکلات میں سے اپنے آپ کو گزار کر حق پر قائم رہتا ہے جب مشکلات آتی ہیں پریشانیاں غم دکھ فقر غربت مغلوبیہ یہ جتنی قسمیں ہیں یہ مشکلات کی ساری قسموں میں سے انسان گزرتے 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 اپنی تمام کوششوں کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے ایمان کے پودے کی رکھوالی کرتے ہوئے جب کنارے لگتا ہے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے پھر اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے اور پھر جواب آتا ہے اِنَّا نَسْرَ اللَّهُ عَلَا خَبْرْدَارَ ہو جاؤ اہلِ ایمان تم نے گھبرانا نہیں ہے مئوس نہیں ہونا اس لیے کہ اللہ ساری طاقتوں کا مالک ہے ہر چیز کا مالک وہ ہے وہ تو تمہارے ایمان کا امتحان لے کر دنیا کے سامنے مثال قائم کرتا ہے اور تمہارے درجے بلند کرتا ہے اور تمہیں جنتوں کا مستحق بناتا ہے اور دنیا کے سامنے مثال قائم کر کے دکھا دیا جاتا ہے کہ جو بھی اہلِ ایمان ہوں گے وہ اس طرح اپنے رب کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی یاد کو قائم رکھنے والے ہوں گے اللہ کی طرف سے آزمائشوں پر سبر کرنے والے ہوں گے اور ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے والے ہوں گے تو اس وقت ان کے لئے اللہ رب العزت کی مدد اور کرم نوازی کے دروازے کھلتے ہیں یہاں مفسرین نے ایک بڑا نکتہ لکھا یہاں جو یہاں فرمایا گیا کہ ان پر جو پچھلے لوگ تھے ان پر تکلیفیں آئیں سختیں آئیں ان پر سختیں آئیں اور ان پر تکلیفیں پہنچیں مفسرین نے اس کے بہت سارے مفاہیم بیان کیے جن میں سے ایک فقر ہے اور بیماری ہے غربت اور بیماری ایک معنی کیا گیا ہے اور اس کی شدت کا قرآن اس طرح کرتا ہے کہ چاہے وہ بیماری تھی یا غربت تھی یا تکلیف کی کوئی شکل تھی خوف تھا مغلوبیت تھی ہجرت تھی شہادت تھی کوئی بھی تکلیف تھی وہ اس درجے کی تھی وزلزلو کہ وہ آخری درجے کی تھی جس میں گبراہ اٹھے تھے اہل ایمان اور وہ کامل ایمان ہو کر بھی ان کی جو آزمائش جو ہے وہ آخری درجے کی ہوئی اس وقت حتی اقول الرسول اس وقت رسول پکار اٹھا یہاں پر جو رسول کا لفظ فرمایا گیا قرآن پاک میں یہ پچھلے رسولوں کی بات کرتے ہوئے یہاں لفظ رسول فرمایا گیا یعنی ہر دور کا رسول اور ہر زمانے کے اس کے ماننے والے اس سے مراد ہے مفسرین کہتے ہیں کہ جو بھی ایمان والا ہوا اور جب بھی رسول آیا ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے باطل اور تاغوتی طاقتیں سامنے آئیں اور مشکلات کا انہوں نے شدد کا مقابلہ کیا اور ہر دور میں تمام اہل ایمان پر اور ان کے رسولوں پر آزمائشوں کا آخری درجہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ سوارے جہان کے جدوگر لاکر ان کے سامنے کڑے گر دئیے گئے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے تو ہر دور کا نبی اور ہر دور کے اہل ایمان کے اوپر آزمائش کا آخری درجہ گزرا اور پھر وہ پکارنے لگ پڑے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد ایک مفسرین کا نے ایک اول یہ بیان کیا ہے کہ جب آزمائشیں آتی رہیں اہل ایمان پر ہر دور میں تو ہر دور کے مومن اپنے نبی کے پاس آتے تھے اور ان کے سامنے آ کر کہتے جیسے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی نے ارز کی تھی ہر دور کے لوگ اہل ایمان جب ان کے پر آزمائشیں تکلیفیں شدت اختیار کرتے اور انتہائی مسئیبت کا مرحلہ آتا تو وہ اہل ایمان اپنے نبی کے پاس آ کر کہتے جناب اللہ سے دعا کریں کب آئے گی اللہ کی مدد اس وقت اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے ان کو خوشخبری سناتا اہل ایمان تم نے اتنی تکلیفیں کاٹ لی ہیں اتنے دکھ جی لیے ہیں اب تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلنے والے ہیں مطمئن ہو جاؤ اے اہل ایمان تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کے دروازے اس کی مدد کے ساتھ کھلنے والے ہیں اور اللہ کی مدد بہت قریب آ چکی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا پاک ہمیں اہل ایمان میں شامل فرمائے اور ہمیں آزمائشوں تکلیفوں مسئیبتوں پر صبر کرنے والا اور ثابت قدم رہنے والا بنا کر اس دنیا سے اپنی یاد کے ساتھ اپنے پاس بلائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ